بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں جو آج کی ریسپی ہے وہ بہت مسالے دار اور بہت شاندار ہے جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے اور بنانے کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے تو بس پھر آپ انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے آج میں بنا رہی ہوں انڈا تکہ مسالہ بہت آسان سی ریسپی ہے گھر میں اویلیبل چیزوں سے بن جاتی ہے تو آپ نے پوری ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے اس کے کسی بھی سٹپ کو سکپ نہیں کرنا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پینا میں نے پانچ انڈے لیے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سخت والا بوائل کر لیا ہے انڈے جو ہے نا وہ آپ کے سوفٹ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم ان کو کٹ لیں گے اس طرح سے سلائسز میں اگر آپ کے پاس ایگ کٹر ہے تو آپ اس سے آسانی سے کٹ سکتے ہیں اگر آپ میری طرح اس طرح سے نائف کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں سارے انڈوں کو ہم اس طرح سے سلائس کی شیپ میں کٹ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہماری اصل ریسپی شروع ہوگی اچھا یہاں پینا میں نے دو میڈیم سائز کے ٹوماتا لیے تھوڑا سا ہر ادنیا تھوڑا سا پدینہ تین سے چار ادد ہری مچیں ان کا پیسٹ بنا لیں گے اور ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور یہاں پہ ایک کڑائی میں میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل اس میں ونٹی سپون میں سابت زیرہ ڈال رہی ہوں زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سکڑ کرائیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں دالے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس ان کو میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے پیاس کی یہاں پہ ہم نے اچھے سی بنائی کرنی ہے اچھا پیاس کے کلر جو ہے نا وہ پہلے وائٹ ہوگا جب اس کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ اپنا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا گولڈن شیڈ میں چینج کر لے گا اور آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ونٹی سپون بھر کے جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کی ایک آدھ منٹ کے لیے اچھے سے برائی کریں گے تاکہ اس کی پیاری سے خوشپو جو ہے نا وہ آنے لگے اور پھر اس کے بعد میں اس میں پیسٹ ڈالوں گی چونکہ ابھی ہم نے ریڈی کیا ہے ٹماٹر کا پودینے کا ہرے دنیا اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کی اچھی سی بنائی کریں گے کیونکہ پیسٹ جب ہم بناتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس میں پانی ہوتا ہے اس پانی کو ہم نے چھوڑنا وہ کمپلیٹری ڈرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے جب مسالہ چھوڑنا اس کی بنائی اچھی سی ہو جائے اور مسالہ آئل کو ریلیس کر دیں آئل چھوڑ دیں یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ آئل اس نے چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد سپائسز ڈالیں گے 1 ٹی سپون سرک مرچیں 1 ٹی سپون ہلدی پاودر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر 1 ٹی سپون دھنیا پاودر ان سپائسز کو ڈال کے اب ہم اس کی اچھی سی بنائی کریں گے اور اگر آپ کے سپائسز وہ نیچے لگ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے اچھی سی بنائی کرنی ہے تاکہ جو ہمارے سپائسز ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آل موسٹ ہاف کپ یہاں پہ میں نے دہی ڈالا ہے دہی کو ڈالنے سے پہلے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور دہی ڈالتے ہوئے نیچے فلیم جو ہے اس کو تھوڑا سلو کر لیا کریں تاکہ ہمارا دہی وہ پانی نہ چھوڑے اور دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا اس پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اچھا یہاں پہ بھی ہم نے مسائلے کی اچھی سی بنائی کرنی ہے جتنی زیادہ بنائی آپ اچھی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ٹیسٹ وہ نکلتا آئے گا یہاں پہ بھی دیکھیں آل ریلیس ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے گریوی کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پانی آپ اس سے کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اب ہم نے وائل دینا ہے مطلب اچھا سا 3 سے 4 منٹ کے لیے جب یہ اوبلنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنا انڈے سلائسٹ کیے ہوئے ایگ ڈال کے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو جو تھوڑی زیادہ گریوی لگ رہے یا جیسے ہی آپ مکس کریں گے تو اس میں مکس ہو جائے گی اور بلکل ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو بلکل بھی زیادہ نہیں لگے گی تو یہاں پہ دیکھیں آئل اس نے ریلیز کر دیا یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ ڈالا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے کسوری میتھی کو کرش کر کے ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ہرا دنیا ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں نے 2 سے 3 عدد ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہیں ہمارا اچھا سا پیارا سا مزیدار سا ٹیسٹی سا انڈا ٹکہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے نیچے فلیم میں نے بند کر دیا ہے اب جندھی آئل اس کے اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں جب تک میں اس کو نکالیں ہوں پلیٹ میں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹ اگر میری چینل پر فرس ٹائم ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں 2 سے 3 سیکنڈ ہی لگیں گے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہی لگے گا تو ہماری آج مزیدار سی انڈا گریوی ریسپی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انڈا مسالہ بول سکتے ہیں ریڈی ہو چکی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میرے کہنے پر اس کو